اسلام علیکم قیسو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی سنیا نے اور ڈیڈی نے آخر خار وہی خبر جو ہم نے دی تھی جو میں نے پوری ویڈیو پروف کے ساتھ میں بنائی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو خبر آ کے میں نے بھی دی تھی کہ سنیا پریگنٹ ہے آخر خار اس نے اور سنیا نے اپنے موں سے آ کے قبول کر لیے وہ ٹیم پہ جب میں نے ویڈیو ڈالی تھی تو ان لوگ بول رہے تھے کہ یہ خبر جھوٹی ہے تو بھئی میں پریگنٹ رہوں گی تو مجھے نہیں پتا ہوگا کیا لوگ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں یہ کرتے وہ کرتے ہیں تو دیکھ لو آپ لوگ اور حساب کتاب آپ لوگ خود لگا لو تو آپ لوگوں کو پتا چلیں گا جب وہ ہے نا بول رہی تھی نا کہ آسیم مرا ہے اور میں عدت میں بیٹھی ہوئی ہوں وہ ٹیم پہ وہ عدت میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی اور آسیم کے مرنے کا اس کو کوئی گم نہیں تھا بلکہ وہ اس کے نکاح میں تھی ڈیڈی کے ٹھیک ہے وہ حساب سے آپ لوگ حساب لگاؤ گے نا تو یہ عدت میں اس نے موقع لگ کی ہے اور عدت تو خیر نہیں تھی وہ ڈراما تھا اور عدت میں ہی لوگوں کی شادی بھی ہوئی تھی عدت میں ہی یہ کارنامہ انجام دیا گیا ہے جو کہ اب آکے لوگ اپنے موں سے بول رہے ہیں تو بس وہی بات ہے نا کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں نا وہ سچی ثابت ہوئی جاتی ہے پھر لوگ آکے پوچھتے شب نم سے کوئی پروف کیوں نہیں مانگتا ہے تو پروف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نا ان لوگ خود آکے نا باتوں کو سچا ثابت کر دیتے ہیں اب یہ بات جب میں نے بتائی تھی کہ یہ پریگنٹ ہے چھمیاں تو سبھی نے جھوٹ بول دیئے اور سبھی نے چھپانے کی کوشش کی لیکن پتہ ہے نا کہ بی بی بم آج نہیں تو کل باہر آئیں گا بچہ بھی دنیا میں آئیں گا کھیلیں گا کودیں گا یہ اس کو لے کے گھومیں گا تو سارا کچھ ہوگا تو یہ چیز تو ان لوگ چاہ کے بھی نہیں چھپا سکتے تھے نا تو دیکھ لو آخر کار ان کو آکے بولنا ہی پڑا ویسے بڑا بے شرم آدمی ہے یہ یہ جو ڈیڈی بے شرم ہے نا یہ بہت گھٹیا آدمی ہے جو بچہ اس نے پہلی بیوی سے پیدا کیا تھا علی کو اس کا اس نے فیوچر نہیں دیکھا اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ ماں یا باپ دونوں میں سے ایک تو بچے سے الگ ہوئی جائیں گا نا وہ نہیں سوچا اس نے اور فاطمہ کے ساتھ میں اس نے رنگریلیاں منا کہ پھر فاطمہ سے شادی کیا علی کو اس کی ماں سے دور کر دیا اس کے بعد میں اب دیکھو تو علی بھی ہے باقی فاطمہ کے دو بچے ہیں وہ بھی لڑکی جات ہے ٹھیک ہے فاطمہ کے دو بچے ایک علی اس نے تینوں کے بارے میں نہیں سوچا نا فاطمہ کے بارے میں سوچا کیونکہ آئیشہ کی طرح فاطمہ کا تو ڈیواؤس نہیں ہوا ہے نا اس نے فاطمہ کبھی بلکل بھی نہیں سوچا اور آ کے بے شرم کی طرح کہ سنیا پریگننٹ ہے خوش خبری ہے ہمارے گھر بھی چھٹا بیبی آنے والا ہے بڑے گھر ب کی بات ہے پیر کبر میں لٹک رہے ہیں اور بچے پہ بچہ پیدا کیے جا رہا ہے جمعیداری کوئی بچے کی نہیں بانی اب اس کے بھی گود میں نا دو تین ڈال دے نا اور پھر بعد میں چوتے کے پاس چلی جانا چوتے کے پاس چلا جانا اور پھر اس کے بھی گود بھر دینا پھر پانچوے کے پاس جانا پھر اس کی بھی گود بھر دینا بس یہی کرتو دنیا میں آیا ہی نا تو صرف اور صرف آیاشی کرنے کے لیے آیا ہے اور جھوٹ فروٹ کر کے پیسے کمانے کے لیے آیا ہے بس عورتوں کا یوز کرنے بس یہی تیرے کام ہے نا آیاشی کر کے عورتوں کے جذبات سے کھیلنا ان کی جندگی سے کھیلنا اور پھر اس طرح سے ان کو چھوڑتے جانا مجھے تو حیرت ہے شمیہ کے اوپر کہ جب دو بیویوں کو یہ دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو گیا دے دیا دھوکہ تو کیا تیسری کو نہیں دیں گا یہ بات یہ کیسے نہیں سوچی اور شمیہ تو اتنا یاد رکھنا جس طرح سے یہ فاطمہ رو رہی ہے نا اپنے بچوں کو گھوڑ میں لے کے پستا تو رہی ہوئیں گی رو تو رہی ہوئیں گی کہ ایس گندے آدمی کا میں نے سپورٹ کی اور آج اس نے مجھے ہی دھوکہ دے کے مجھے ہی ڈس لیا اسی طرح سے نا یہ تجھے بھی نہیں چھوڑیں گا ٹینشن مت لے جب یہ دھوکہ نہیں ہوا نا یہ تیسری کا بھی نہیں ہوگا شمیہ کو لگ رہا ہے پتہ نہیں میں کوئی ہور پری ہوں تو میرے پیچھے ہی لگے رہیں گا ارے بابا تیرے سے دس گناہ زیادہ خوبصورت اور پیسے والی عورتیں نا اس کی لائف میں آ کے چلی گئی ان کو لوٹ کے ان سے مطلب نکال کے اس نے ان کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے یہ اس طرح کا آدمی ہے تو تو کونسے کھیت کی مولی ہے یہ بتا تو تو کچھ بھی نہیں ہے تیرہ تو یہ برابر سے دیکھنا کیسے رتہ ساف کرتا ہے ان دونوں کو تو ایک کو تو ڈیواز دیا اور ایک کو چھوڑ دیا ہے لیکن تے کو تو مجھے لگتا ہے ڈیریک اوپر پہنچائیں گا یہ میں تو ایک بات بولتی ہوں جو آدمی اپنی ماں کا نہیں ہوا نا اپنی بیٹیوں کا نہیں ہوا نا یہ آدمی کو اگر چھمیاں کو لگ رہے نا کہ یہ میرا ہو گیا ہے میں نے اس کو اپنے وحش میں کر لی ہوں یہ میرے سے سچا پیار کرتا ہے تو تیرے سے زیادہ وادے ہیں نا اس نے فاطمہ کے ساتھ کیا تھا تیرے سے ملنے کے لیے جتنے کانڈ نہیں کیا نا اس سے دس گناہ زیادہ کانڈ اس نے فاطمہ کو پانے کے لیے کیا تھا تو سوچ جب یہ فاطمہ کو چھوڑ سکتا ہے تو تو کس کھیت کی مولی ہے اب بس تو ریڈی ہو جا بچے کو لے کے نا اسی طرح سے رونے کے لیے جیسے فاطمہ رو رہی ہے باکی اچھا ہے اچھا ہے پہلے تو یہ دعا مانگوا رہا تھا کہ میری بیوی چھمیاں کے لیے دعا کرنا پھر بولتا ہے میرے لیے بھی دعا کرنا کہ میری صحت ٹھیک رہے کیوں منوس تجھے کوئی بڑی بیماری ہوئی ہے جو تیرے لیے دعا کروا رہا ہے بلکہ تیرے سے آدمی ہے نا دنیا سے چلا جائے نا اتنا اچھا ہے تو اگر آئیشہ کے بعد ہی چلا گیا ہوتا ہے نا دنیا سے تو آج فاطمہ کی جندگی بھی بچ جاتی اور یہ چھمیاں کی بھی تو ایک فساد کا جھڑ ہے اور تو بول رہا ہے کہ تیری صحت کے لیے جندگی مانگے اور اچھی دعایں کرے لانت نہیں بھیجے تیری جندگی کے اوپر منوس کئی کا بعد میں اس کو یاد بھی آ گیا کہ ارے مجھے تو فاطمہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے ورنہ تو آڈینس مجھے چپل پھیک پھیک کے ماریں گی پھر اتنے بولا کہ فاطمہ کے لیے بھی دعا کرنا پھر اتنے اپنے یہ جو آنے والا بچہ ہے اس کے لیے اس نے دعا کا پہلے ہی بول دیا تھا پھر اس کو یاد آ گیا کہ جو میں نے سمنیا کے بچے کے لیے جو آنے والا ہے اس کے لیے دعا کے لیے بولا ہوں تو پھر جو میں نے دو تین پہلے سے پیدا کر کے رکھا ان کے لیے نہیں بولوں گا تو آڈینس تو مجھے چپل سے ماریں گی پھر اس کو یاد آیا اس کے لیے پھر اس نے دعا کا اور دونوں اور جو بچے ان کا بھی نام لیا اور پھر بولا ان کے لیے بھی دعا کرنا ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ پاک بھلے یہ اپنے حفظ و ایمان میں نہیں ہے لیکن آپ بچوں کے لیے دعا کرا رہا ہے کہ اس کے بچے حفظ و ایمان میں رہنا چھئے پھر اس کو یاد آیا کہ ارے چھمیا نراج ہو جائیں گی تو چلو بھئی چھمیا کی بیٹی کا بھی نام لے لوں کہ اس کے لیے بھی دعا کرنا اس کی بیٹی کو نہیں بولا یہ چھمیا کی بیٹی کو نہیں بولا جو پتا نہیں کس کی بیٹی ہے لیکن بابر کے بچوں کو یہ جرور بھول گیا چھمیا کی بیٹی اس کی کیا لگتی ہے بھئی ابھی ابھی تو تیرا نکاح ہوا ہے چھمیا سے اس سے تیرا اتنا رشتہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے چھمیا کی بیٹی سے جتنا رشتہ تیرا بابر کے بچوں سے ان کے لئے دعا نہیں کیا چھمیا کی بیٹی کے لئے برابر دعا کیا اس نے باقی علی کے لئے اس کو سوال آیا ہوگا کہ علی کی یاد نہیں آتی ہے تو بول رہا ہے ہاں یاد آتی ہے تو میں تو اکیلے میں رو لیتا ہوں انسانوں کے سامنے نہیں رونا چاہیے اور میں باپ ہوں تو باپ ہے تو جو اتنا خوش ہو رہا ہے چھمیا کی یہ جو خوزکبری دینے کے ٹیمپ ہے تو علی کے لئے اتنا دکھی نہیں ہوا تو اپنے دو بچے جو دوسرے ان کے لئے اتنا دکھی نہیں ہوا جتنا تو اس کے آنے کی خوشی میں خوش ہو رہا ہے تو شرم آنے چاہیے اور تو بول رہا ہے تو علی کے لئے دکھی ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا جو باتیں میں نے بتائی تھی کہ علی کو یہ خود بھیجنا چاہتا تھا خود اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا اور وہ باتیں بھی نا سچی ثابت ہو گئی کہ ہاں یہ علی سے جان چھڑانا چاہتا تھا کیونکہ اتنے بچوں کو یہ نہیں دیکھ سکتا اور علی کو تو پھر نہ ماں تھی نہ باپ تھا دیکھنے اللہ جب یہ فاطمہ کے بچوں کو چھوڑ دیا چھمیا کے لئے تو علی کے لئے یہ کیا ہی کرتا بتاؤ لیکن علی کے لئے جو اس کو یاد آتی ہے جو علی کے لئے یہ محسوس کرتا ہے سوستا ہے وہ یہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے اللہ کو جواب دیتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے لیکن ہاں دھمکیاں دینے کے لئے اور جیسے کہ اس نے علی کے لئے بولا کہ میں نے اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہوں لیکن ہاں ہیوائیٹی پہ جواب دینے کے لئے پھر یہ اللہ کے سامنے نہیں بولتا ہے ہیوائیٹی پہ ہی آکے بولتا ہے دھمکیاں دے رہا ہے اس ویڈیو میں کہ رمضان ہو جانے دو کچھ لوگوں کو عزت راج نہیں آتی ہے تو میں آکے جواب دوں گا تو میں یہ کروں گا تو میں وہ کروں گا ارے بھائی تھوڑی سی نا تو شرم کر لے بہت یہی ساری تیری حرکتیں ہیں جو تجھے جلیل کروا رہی ہے اور رمضان کا کیا انتظار ابھی تو باٹی شروع ہوئی ہے جو تنہیں خوشکبری سنایا ہے نا تو جیسے کہنا میں کاؤسر کو جیسے بددعائیں ملی جیسے گھالیاں ملی اس کو اتنا کوسا گیا اس کے بچے کو اوپر پہنچایا گیا تھا تو اب تیری بیوی کی باری ہے جو نیو بیوی آئی ہے اب اس کی باری ہے کیونکہ تم لوگوں نے کوئی کاؤسر نہیں چھوڑے تھے کاؤسر کو گالیاں کھلوانے میں کاؤسر کو بددعائیں کھلوانے میں تم لوگوں نے کوئی کاؤسر نہیں چھوڑے تھے تو اب ریڈی ہو جا تیری بیوی کے لیے بھی وہی سب ہونا چاہیے جو کاؤسر کے لیے ہوا تھا بلکہ کاؤسر نے تو نہ گھونچو کو لے کے بیٹھی ہے نہ تیری چھمیاں کی طرح اس کو لے کے چلی گئی کاؤسر نے تو اپنے بیوی بچے چھوڑا ہی نہیں بلکہ ان کی دھوم کے پیچھے گھومتا ہے تو تو اپنے بیوی بچے چھوڑ کے اور بچوں کی ایسی حالت کر کے تو چلا گیا اور اس کے بعد میں تو آکے یہ بولتا ہے کہ میں سب کو جواب دوں گا اور تو نے جو کاؤسر کے لیے کیا تھا وہ بھی ہم بھولے نہیں ہیں جیسے کاؤسر نے بہت بڑا گناہ کر دی تھی گوچو سے شادی کر کے تو نے اور تیری بیوی نے تو ان سے بھی بہت زیادہ بڑا گناہ کیے تم لوگ دونوں نے تو بچوں کی جو فاطمہ کے بچے ان کی حالت دیکھو وہ علی تو چلو چلا گیا اس کی ماں کے پاس میں وہ خوش ہے کھارا پیرا سب کو ٹھیک ہے لیکن فاطمہ کے بچوں کو دیکھو ان کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے دیکھو تو ترس آتا ہے وہ چھوٹی علی کو دیکھو عادت تھی اس کو باپ کی اس کے باپ کی عادت کی وجہ سے جب اس کا باپ دور ہوا ہے تو اس کی کیا حالت ہوئی ہے بچوں کا مو دیکھ کے پتہ چلتا ہے بچے کتنے بیمار ہیں اور کتے زیادہ ٹریس میں ہیں بچے کتنا میس کرتے ہیں اپنی پرانی لائف کو جب چھمیاں نہیں آئی تھی وہ ولی لائف کو تو تم لوگوں نے بچے کی کیا حالت کیے اسی طرح کے بچوں کی تو ایسی کوئی حالت نہیں ہوئی تھی اسی طرح کوئی دکھی نہیں ہوئی تھی پھر بھی تڑے لیک آثر کو گالیاں کھلوانے آتا تھا تو اب تیری باری ہے تیری بیوی کے اوپر روج باتیں ہونا چھئے کہ تیری بیوی اور اس کا آنے والا بچہ فاطمہ کو اور اس کے بچوں کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں ان کا تو سارا کچھ چھڑا کے رکھ دیئے اور اسی لئے فاطمہ جو تجھے انصاف نہیں ملا کوئی تیرے حق میں نہیں کھڑا ہوا اس کی وجہ ہی پٹا رہا ہے کیونکہ بولتے ہیں جب بندہ ہے جب بار بار جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو جب وہ سج بولتا ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا ہے اسی طرح سے تم لوگ کا پورے خاندان کا جو گند ہے وہ دیکھنے کے بعد میں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ تجھے ابھی ویوز اور چینل یہ سب کی بڑی مجھا آ رہی ہے ہزبینڈ جاتا ہے تو بھاڑا میں جائے بس ویوز آنا چھئے تو خوش ہے اور وہ دیکھتا ہے اسی لئے تیری حق میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا کیونکہ پٹارا نے یہی کی تھی ہزبینڈ چلا گیا چلا گیا بول کے خوب سیمپتی لی اور پھر پتہ چلا ہزبینڈ تو دو گھنٹے کے لئے بھی چھوڑ کے نہیں جاتا ہے اسی طرح تھے اب تیرے اوپر بھی کوئی ویسواس نہیں کرتا ہے جب ہم نے تیری آنکھیں کھولنے کے کوشش کی تھی تب تجھے دلہ بڑا اچھا لگ رہا تھا تو دیکھ لے تیری کیا حالت ہو یہ اور انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ تُو بھریں گی کیونکہ وہ آئیشہ کئیسی بھی تھی اچھی تھی بری تھی یا جو بھی تھی لیکن تُو نے اس کا گھر تو خراب کی تھی تو تُو اور بھی بھریں گی اور یہ چھمیا ہے نا وہ تیرے سے بھی دس گناہ زیادہ بھریں گی کیونکہ تُو نے صرف آئیشہ اور علی کی جندگی خراب کی تھی اس نے تین تین کی جندگی خراب کی ہے تو اللہ تعلیٰ ہے نا اس کی لاتھی میں آواز ہے بس پڑھنے کی دیری رہتی ہے اسی لئے تو بولتے کہ اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں باقی دلے یہ بتانا اگر کہ چھمیا وہ ٹیم پہ عدت میں تھی سچ میں تو پھر یہ بچہ کس کا ہے اور اگر بچہ تیرہ ہے تو مطلب کہ وہ عدت میں نہیں تھی تم لوگ نے مل کے آسیم کو اوپر پہنچا ہے اور تیری شادی آج سے آٹھ دس مینہ پہلے ہی ہو چکی تھی یہ ساری باتیں بھی آ کے تم لوگ کلیر کرو اور بتا یہ بچہ کس کا ہے باقی اس کی پریگننسی سے جو سارے پروف تھے اس کے لئے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا کے رکھی ہوں تو وہ ویڈیو آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے جرور دیکھنا اگر اس کا لنک چاہیے تو مجھے کمنٹ کرنا تو میں اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھی لگا دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی تو وہاں سے لنک لے جا کے آپ لوگ دیکھ لینا اس کی جو پریگننسی والی باتیں ہیں اس میں میں نے سارا کھلاسہ ہے پروف کے ساتھ کیوں تو وہ ویڈیو جرور دیکھنا ٹھیک ہے چلے اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتے ہیں ویڈیو کسی لوگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں